ہلو پرینڈز کیسے ہو آپ ہمارے اوٹیونلن بھانوہ کچن میں پھر سے آپ کا سواگت ہے یہ نئے ریش ساتھ تو آج ہم نائیں بہت ہی لا جواب دیشی کچھری کی سبجی تو اس کے لیے ہم نے اپر تاجہ کچھری لیے چار سو گرام جس کو اچھا چرائی سے اوپر چھل کاٹ آ دیا ہے اور چھوٹ ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اور اب اس کو پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اب گیس کون کر دیا ہے اور اس کے اوپر پتیلہ رکھ دیا ہے پتیلے کے اندر ایک بڑا چمچ سرشکول ڈال دیا ہے اویل کے اندر تھوڑا تھٹکے کے لئے جیرہ تیج پتہ ڈال دیا جسے سبج کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا اور یہ سبجی بہت اچھی لازو آف سو جیون کر تیار ہوگی اب یہاں پر ہم نے جو سلوٹی سے باٹ کر مسالہ تیار کیا ہے وہ ڈال دیا ہے تیل بھی گرم ہو چکا ہے دیکھئے چمچ سے تھوڑا چلا لیتے ہیں ایک چمچ میچ پاوڈر ایک چمچ مدنیا پاوڈر آدھا چمچ الڈی پاوڈر اس کو اچھے سے ہمیں سلوٹ پر پیس کر اور ڈال دیا اچھا پیسٹ بنا کر اور اس کو اچھے سے پکا لیتے ہیں یہ دیکھئے اچھی سبجی کے اندر اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اچھا کلر آتا ہے ایسے بناتے ہیں تو آپ ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے سلوٹ میچ بانٹ کر اور اب اس کے اندر ہم ڈال دی ہے کٹی ہوئی کاشری کاشری اس کے اندر ڈال دی ہے اور چمچ سے تھوڑا اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے جو پانی کے اندر ہم نے بھگو کر رکھی تھی وہ کاشری اس کے اندر ڈال دی ہے اب چمچ سے اچھے سے اس کو چلا لیتے ہیں چاکہ یہ اچھے سے مصالح کے اندر مکس ہو جائے اور مصالح بھی اس کے اندر اچھے سے اوپر سے کوٹنگ ہو جائے یہ دیکھئے اب اس کے اندر اور تھوڑا ہم پانی ڈال دیں گے پانی آپ کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں گریوی کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اپنی فیمل کے اکورڈنگ تو یہ دیکھیں سبجی ہماری اچھی تیسٹ ہی بن کر تیار ہوگی ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں اور اب اس کے اندر تھوڑا ہم چینی ڈال دیں گے چینی سے سبجی کا تیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور کٹا مٹا اچھا کاشری کا سواج بھی اچھا آئے گا اب چمسے اس کو چلا لیتے ہیں اور تھوڑا دیر اور اس کو ہم تھوڑا پکا لیتے ہیں اور تھوڑا دیر کے لئے کور کر کے رکھتے ہیں پانی میں ہمارا جل کر رہ گیا ہے اور اب اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں سبجی بن کر تیار ہوئی ہے بہت اچھے ببن سا رہے ہیں کچھری کو تھوڑا نکال کر تیسٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں سبجی ہماری بہت ہی شکی شکی اور تیسٹی سبجی بن کر تیار ہوئی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کر اپنے ہم دوستوں میں اور اب اس کو ہم گیز کو بند کر دیں گے اور اس کو ایک الگ باؤل کے اندر نکال لیتے ہیں دیکھیں بہت اچھے اچھے تیسٹی سبجی بن کر تیار ہوتی ہے اس پر آپ بناتے ہیں تو بہت اچھے تیسٹی سبجی بن گی تیار ہوگئی ہے اور اب اس کو ہم ایک الگ باؤل کے اندر نکال لیتے ہیں بہت اچھا کل رہا ہے یہ دیکھیں اس کو ہمیں ایک باؤل کے اندر نکال لیا چمک کے سائتہ سے اس کو آپ روٹی پوری پرامٹے کے ساتھ کھا سکتے ہیں کاشرک سبجی بہت ہی لازوہب سبجی بن کر تیار ہوتی ہے اچھا دنے بات تھنکس ومچ سکتے ہیں ویڈیو بھائیو ٹیکر ملتے ہیں نیرے سکتے ہیں